السلام علیکم السلام علیکم ہم آج بیسین فور سمسٹر کے سبزٹ ڈیولپمنٹل سیکالوجی پڑھ رہے ہیں اس میں ہم جو آج یونٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پری سکول چائلڈ پری سکول چائلڈ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ 2 سے 5 ایر کے ایج کے ہوتے اس کو ہم پری سکول چائلڈ بچے کہتے ہیں چائلڈ کہتے ہیں کتنے ہوتی ہیں؟ دو سے پانک سار کے ایر امر کے بچوں کو ہم پری سکول چائلڈ کہتے ہیں اور اس جپٹر میں ہم یہ cover کریں گے اور یہ پڑھیں گے کہ ان میں جو پری سکول چائل بچے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں جو cognitive development اس کی ہوتی ہے اور اس کی جو مطلب society کے ساتھ اس کے interaction کیس 따라 ہوتا ہے family کے ساتھ کیس طرح ہوتا ہے وہ learning کیس طرح کرتے اس کی development کیس طرح ہوتے تو آج ہم اس unit میں cover کریں گے اس کے جو assumتو ہیں وہ کون کون سےจะ filmmakingking ہم اس میں cover کریں گے پیاج نے اس کے لیے edge رکھی ہے اپنے جو پری اپریشنی سٹیج انہوں نے جو ہی یہ پری سکول جو بچے ہوتے ہیں ان کے لئے رکھی ہے تو اس میں اس نے کیا ڈسکس کیا ہی ان بچوں کے بارے میں لینگوش ان کی کس طرح ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی کس طرح کرتے ہیں پلیگ کس طرح کرتے ہیں مطلب وہ مختلف لاننگ پلیگ کی ذریعی کی کس طرح کرتے ہیں کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ مطلب مائنڈ کی ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ اس کی کس طرح ہوتی ہے ایریکشن میں جو سٹیج رکھی تھی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ او انیشیئٹ ہو جو کہ انیشیل ڈیوری ورسز گیل سٹیج ہے اس میں پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ کیا بتاتی ہے ہمیں پریسکس سکول چارڈ کے بچوں کے بارے میں اب جو ہم عمر بچے ہوتے ہیں جو پرینٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کی پرسنیلیٹی کو جو افیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیولپمنٹ میں کس طرح رول ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سٹیج ہے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ وہ ہم اس میں کور کریں گی کاغنیشن اب کاغنیشن ہمارے پاس کیا ہے کاغنیشن is the mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thoughts, experiences and the senses کاغنیشن ہمارے پاس کیا ہے جو ہمارا mental action ہے مطلب ہمارا مان جو کس طرح وہ thinking کرتا ہے کس طرح وہ knowledge کو gain کرتا ہے کس طرح وہ understand کرتا ہے word کو اپنے thoughts کے ذریعے experiences کے ذریعے اور senses کے ذریعے مطلب ہم جب different چیزیں جو ہے وہ experience کرتے ہیں اپنے daily life میں پھر اس کے ذریعے ہم thoughts کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں پھر اس کے ذریعے ہم knowledge gain کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم جو ہے word کو understand کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے cognition کہلاتی ہے it encompass process such as knowledge, attention, memory, judgment, evaluation, reasoning, computation, problem solving, decision making, comprehension and production of the language etc یہ ہمارے پاس اس طرح کا process ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں جو cognition ہوتے ہیں اس میں ہم knowledge gain کرتے ہیں attention دیتے ہیں attention مطلب ہم knowledge gain کر لیتے ہیں کسی بھی جیس کے بارے میں پھر کیا کرتے ہیں ہم اس طرف attention دیتے ہیں کہ یہ knowledge جو میں نے gain کیا ہے یہ ہمیرے لئے perfect ہے یا نہیں کمپوٹیشن کرتے ہیں کمپوٹیشن کرتے ہیں کمپوٹیشن مطلب ہم کالکولیشن جو ہے یہ بھی ہمارے کاغنیشن میں آتی ہیں کیونکہ کالکولیشن میں بھی جو ہم اپنے mind کو use کرتے ہیں پرابلم جو ہے وہ solve کرتے ہیں کاغنیشن میں ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں مختلف چیزوں کے جو ہے ہم پیس لائے لے سکتے ہیں کمپوٹیشن ڈیپرڈاکشن ڈیپرڈاکشن جو بھی لینگویج ہوتا ہے جو بھی لینگویج ہوتا ہے جو بھی لینگویج ہوتا ہے تو اس کو جہے وہ مطلب اس کو جہے explain کرنا کرتا ہے پھر جو ہے اس کے بارے میں زیادہ thinking کرتے ہیں زیادہ اس کے بارے میں سوچتا ہے اپنے یہ زیادہ expand کرتا ہے اس کے لئے وہ چاہتا ہے کہ اس لینگویج کا جو ہے وہ میں کس طرح use کروں گا اور اس کی بیس میں کس طرح پاعدہ حاصل کروں گا human cognition is conscious and unconscious concrete are abstract as well as intuitive and conceptual human cognition جو ہوتا ہی ہمارے پاس conscious and unconscious مطلب human cognition جو ہم thinking جو ہے ہم thinking جو ہے وہ ہم conscious کرتے ہیں مطلب ایک چیز ہم دیکھ لیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ مزید معلومات حاصل کرنے اس کے بارے میں زیادہ جاننے کے لئے پھر اس کے بارے مزید information حاصل کرنے ہم search کرتے ہیں اس کے بارے میں thinking کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو یہ ہمارے پاس conscious ہوتا ہے unconscious کی طرح ہوتا ہے بعض ٹھائم جب ہم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا جواب اگر ہمیں معلوم ہوتے تو ہم unconscious اس کا answer دے دیتے ہیں یا پیپر میں کوئی question آیا اور ہم نے پہلے سے لرن کیا ہوتا ہے جب پیپر میں پوچھتے ہیں تو ہم unconscious جلدی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا cognition ہوتا ہے یہ thinking process ہوتا ہے یہ conscious بھی اور unconscious بھی ہو سکتے ہیں اس کے لئے کہ یہ concrete اور abstract بھی ہو سکتے ہیں concrete مطلب یہ reason بھی پیش کر سکتے ہیں وہ کوئی بات یا thinking یا process کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس intuitive یا conceptual بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو mind ہوتا ہے وہ intuitive بھی ہو سکتے ہیں intuitive کو مطلب ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو accept کرتا ہے تو اس کے بیان کوئی reason نہیں دیکھتا ہے اس کے بیان وہ ثبوت نہیں مانگتا without ثبوت وہ evidence اس چیز کو accept کر لیتا ہے پر ایکسپٹ کرتا ہے جس طرح ہم اپنے سب کو accept کرنے کے لئے جو ہمیں ثبوت چاہیے یا اللہ کو ماننے کے لئے ہمیں کوئی ثبوت چاہیے کہ اللہ ایک ہے یا نہیں تو اس طرح ایسی چیزوں میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ثبوت نہیں مانگتے بغیر ثبوت کے ہم وہ چیزیں accept کر لیتے ہیں ہمارے پاس intuitive کلاتے ہیں اور conception ہم کسی بھی چیز کے بارے میں concept بنا لیتے ہیں اگر یہ چپٹر میں پڑھ رہی ہوئی یا میں کوئی بھی اور چپٹر پڑھ رہی ہوں تو اس کے بارے اس کو سمجھنے کے لئے اور پوری زندگی یاد رکھنے کے لئے ہم اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں concept بنا لیتے ہیں پھر وہ ہمیں اس کو unconscious بھی جب بھی ضرورت ہوتی تو ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں اس کو میمرائز کر سکتے ہیں تو اس طرح ہمارا منڈ جو ہے وہ conceptual اور intuitive process بھی تنکنگ بھی کر سکتا ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے change that occur and mental skills and ability over time اب جب ہمارا منڈ کی thinking ability جو skills جو learning ہم کرتے ہیں منڈ کے ذرے decision making یا جو knowledge gain کرنا ہے جو اپنے منڈ میں سیٹ اپ کرنا ہے جو بھی منڈ کی تو وہ ٹائم کے ساتھ جب اس میں changes آتے ہیں اور بہتری کی طرف جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا کہہ لیتے ہیں cognitive development کہلاتی ہے adaptation کیا ہے adaptation ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کسی بھی ماحول میں کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو adjust کرنا adaptation کہلاتی ہے مطلب اس کے مطابق اپنے آپ کو adjust کرنا اگر ماحول چاہے برا ہو تو اس کے مطابق خود کا adjust کرنا تو یہ ہمارے پاس adaptation کہلاتی ہے تو ہم اسے پڑھ رہے ہیں جو بچے ہوتے ہیں تو ان کی جو ایڈاپٹیشن ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ وہ الگ طرح ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ بڑھتے جاتے ہیں ایج کے ساتھ ساتھ تو وہ ایڈاپٹیشن اس کی چینج ہوتی ہے پھر وہ جہے پہلے کیا کرتے ہیں اس میں ایڈ موجود ہوتا ہے وہ جہاں ہر چیز جو ہے وہ انسٹنٹ چاہتا ہے اپنے وش کو فلپل کرنے کے لئے لیکن جیسے ہی اس کی ایج بڑھتی ہے تو پھر وہ سمجھ لیتا ہے اس کی اچھائی برائی کو سمجھنے لے شروع کر دیتا ہے پھر اس کا پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں جو میں مانگ رہا ہوں یہ میرے لئے صحیح نہیں ہے یا یہ صحیح ہے تو اس کے مطابق پھر کیا کرتے ہیں وہ خود کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے تو یہ ایڈاپٹیشن کی طرح ہوتے ہیں کاغنیٹیو ڈیولپنٹ اکر تو دس پروسیز یہ جو کاغنیٹیو ڈیولپنٹ ہوتی ہے ایڈاپٹیشن کے لیتا ہے یہ ایک ہے ہمارے پاس دو طریقے سے ہوتے ہیں ایک ہے اکیموریشن اور ایک ہے اسیمیلیشن ان دونوں کو کمبائن کر جو ہمارے پاس یا بنتا ہے انڈاپٹیشن بندی ہے یا صحب یہ ہے یہ جو ہے بچہ وہ کیا کرتے ہیں جب وہ نئی چیز کو لرن کرتا ہے اس نئی چیز سب نئی چیز کس طرح لرن کرتا ہے وہ اس سےیاں کش تibilidad اس کے ساتھ کمپیر کرتا ہے اور دونوں کے کمپیرزن کے بیس پر اس کو لرننگ کرتا ہے اگر میں آپ کو بتا دوں اس کے ایک بچہ ہے وہ جب بک میں ایک ڈاک کی پیکچر دیکھ لیتی ہے مطلب وہ ایک بچہ کیا کرتا ہے وہ ڈاک کی پیکچر جب بک میں دیکھتا ہے تو وہ اس کو لرن کر لیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ بک کے علاوہ باہر جو ہے وہ انوارمنٹ میں کٹ کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کا مائن میں آجاتا ہے کہ میں نے کل جو بک میں دیکھا تھا وہ چار ٹانگو والا جانور جس کو وہ ڈاک مطلب کہتے ہیں تو یہ جو سامنے میرے جا رہا ہے یہ بھی چار ٹانگو والا اسی طرح جا رہا ہے اس کی بھی دمتی اس کی بھی دم ہے اس کی بھی چار ٹانگ ہے اس کے بھی تھی تو مطلب یہ بھی ہمارے پاس ڈاک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ جو پری اگزسٹنگ جو لرن کیا ہوتا ہے اس نے پہلے لرنگ کیا اس کو جو ہے وہ نیو کے ساتھ کمپیر کرتا ہے اور اس طرح وہ لرننگ کرتا ہے حالانکہ وہ جو بک میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے وہ مطلب اس بک میں اس نے ڈاگ دیکھا تھا لیکن جو اس نے ویسے فیزیکلی دیکھا تو وہ ہمارے پاس کیٹ تھی لیکن اس نے اس کو جو ٹانگ تھا اس کے ساتھ کمپیرزن اس کے دوم کے ساتھ کمپیرزن کر کے ان دونوں کو ایک قرار دیا تو یہ ہمارے پاس اسیمیلیشن کہلاتی ہے اکیموڈیشن کیا ہوتا ہے اکیموڈیشن میں اس طرح ہوتا ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے اکیموڈیشن میں جو بچہ ہوتا ہے وہ جب لرننگ کرتا ہے تو وہ لرننگ کے لیے وہ نیو انفارمیشن کی وجہ سے جو اول انفارمیشن میموری اس کے سٹور ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں وہ اس کو چینج کر دیتا ہے مطلب نیو آکے اس کے اول کو چینج کر لیتی ہے اس کے بیس پر لرننگ کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں یہ ہمارے پاس اکوموڈیشن کہلاتے ہیں اس کے لئے بھی اگر میں یہ ایکزامپل دے دوں کہ وہ جو ہے وہ مطلب ڈاگ اس نے بک میں دیکھی تھی اور کیٹ اس نے جو ہے وہ فیزیکری دیکھی تو اس نے دونوں کو سیم قرار دیا لیکن اکوموڈیشن یہ سیمیلیشن کہلاتے ہیں اور اکوموڈیشن کی طرح ہوتا اکوموڈیشن میں موقع کرتے ہیں وہ اگر کو اس کی مادر بتا دے یا کوئی اور بتا دے کی نہیں اس کی ڈانگیں وہ سیم ہیں لیکن وہ الگ سپیشی ہے پھر کیا کرتا ہے وہ جو ہے لرن کر لیتا ہے انوارمنٹ سے وہ لرن کرتا ہے اپنے مادر سے شخص سے جو ہے وہ لرن کرتا ہے کہ نہیں ان کی ٹانگیں تو سیم ہے اس کا مطلب نہیں کہ یہ سیم فیشی ہے کہ جو ہے بک میں اس کو ڈاک کرتے ہیں اس کو اسی ہیی Ruiter کیاٹشو کہتے ہیں میری بھائی وہ کہلاتی ہے پھر اس نیو فصول آگئی کہ اگر اینکی تنگ انگی نے اس کے پاس آگئی جیب وہ اپنی دیوان و gens چینج کر لیتا ہے Allah کو کمپر کردے اور اسما جائیں backwards ان دو ان دو سے کمبائن ہوگئے ہمارے پاس کیا بنت ہے اس طرح بچے اسطور پر بچے جو ہے وہ انوارمنٹ میں ایڈاپٹین کرتے ہیں مطلب انوارمنٹ سے یہ وہ لائنڈ کرتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے پھر اس طرح اس پکچر میں دکھایا گیا ہے اس بچے چل رنڈ نہو انفرمیشن اور ایکسپیئینس بچے کہ وہ نیو انفرمیشن اور لائنڈ کرتا ہے وہ ن�اڈ کرتے ہیں کہ ایونٹ جیٹ ویچی کے ساتھ یہ اپنی باپٹین کرتا ہے اس میں اپنے تنکنگ کو چینج کر لیتا ہے اور نیو نوریج وہ حاصل کر لیتا ہے جس طرح اس پیکچر میں دکھائی گیا ہے کہ ٹو ائر اور جوسلین ہے ایک بچی ہے اس نے اپنے سکیمے کے ہوتا ہے مطلب ایک خاکت سا بنایا ہوتا ہے ایک ایمیج بنایا ہوتا ہے وہ بک سے ایک ڈاک کو دیکھتے اس کے بارے میں اپنے مائن میں ایمیج بنا لیتا ہے ہر چار ٹانگو اور جانور ہوتا ہے ہمارے پاس ڈاک کہلاتا ہے تو اس نے اس طرح سکیمہ بنایا ہوتا ہے پھر جب وہ کیٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ڈاک کہتے ہیں وہ اسیمیلیٹ کرتے ہیں وہ جو نیو انفرمیشن اس کے پاس آگئی ہے وہ کیٹ جو نیو انفرمیشن آگئی ہے اور اس کے مائن میں پری اگزیسٹنس سکیمہ تھا جو ڈاک تھی تو اس کو دونوں کو کمپیر کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی چار ٹانگ والا ہے اس کی بھی دھوم ہے تو یہ بھی اس کی طرح چبتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ڈاک ہی تو اس کی ماظر کو کہتے ہیں کہ یہ ڈاک نہیں ہے یہ کیٹ ہے اس کی چینج ہے یہ ان کی چار ٹانگیں ہیں دھوم بھی ہے ایک جیسے چل رہے ہیں لیکن یہ اس کی چینج ہے پھر کہہ کرتے ہیں جوسلین اکومڈیٹ ہر سکیمہ پر پور لیکڈ انیمز انڈ کنٹینو تو موڈیپائی دیکھ سکیمہ تو انکلوڈ ڈیپرنٹ کانڈ ڈاکڈ اینڈ کے نیبر ہوتا ہے اس کی ماظر کو چینج کر لیتی اور اس میں پھر ہی انفرمیشن ڈال دیتی کہ ہر چار جانور والے انیمل جو ہوتے ہیں وہ سیمیلیشن کے نہیں ہو سکتے وہ ڈیپرنٹ بھی ہو سکتے وہ کیٹ بھی ہو سکتے وہ ڈاک بھی ہو سکتے اس طرح اس نے جو نیو انفرمیشن کی بدور جو اور تھی اس کو چینج کر لیا اور ایک لارننگ کر لیتی ہمارے پاس اکومڈیشن اور اسیمیلیشن کہلاتی اور اس کو اڈاپٹیشن کہتے ہیں پری اپریشنل سٹیج پری اپریشنل سٹیج جو جو ٹو سے سیون ایئر کے بچوں کے لیے بنائی گئی تھی پری اپریشنل سٹیج بیان کی گئی تھی کس نے کی تھی جین پی آجے نہیں کی تھی تو اس میں جو ہم پری سکول چارڈ بچے بھی اس میں آتے ہیں تو اس کے مطابق پری شرک تھی جو تھی بھی جو ٹوپرینشنل سٹیج جو دیکھیں کسی بھی چیز کو جو لارننگ کرتے ہیں تو اس کے بیچے جو ٹو لارننگ کرتے ہیں مشابہ لان کیونکہ لان چیز ہے تو اس کے پیچھے لاجک اور لاجک کو تعلاش نہیں کرتے جو وہ پری لاجکل پر نہیں کردے پری لاجکل سٹیج یہ مطلب ہے بچوں میں بلکل کو تلاش نہیں رہتی سب لینگویج کو لارڈ کرتے ہیں اور اس کے بیچے لوجک کو نہیں دیکھتی نہیں یہ کام کیوں بھی ہو رہا ہے بس یہ بھی دیکھتے کہ کام بہتا ہے اور اس سے کام بہتا ہوسار لوڈ کر رہا ہوں اس کے بیچے لوجکوں کو نہیں جاتے اس میں کون سے آتی مجھے میں کیا ہوتا ہے اس کا تطور سیمبالیک تاوٹم ، سینٹریشن ہوتا ہے ع評ابق ، انیمزم ، ایگوسینٹرنتم ، تاک سازےgoing سنا رق friendly ہم 231 آگے پڑنگی wez playin ان بچوں میں کیا ہوتا ہے یہ سیمبلز کو یوز کر کے وارڈز کو یوز کر کے امیجز کو یوز کر کے کیا کرتے ہیں اپنی دنیا بناتے ہیں ان بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے گھر بناو تو کیا کرتے ہیں کاغذ پر جو ہے وہ الٹی سیدی لکیرے کینچ کے بھی جو ہے وہ کوئی باکس بنا رہتے ہیں اس کو گھر کانسلڈر کر حالانکہ وہ تو ریل گھر نہیں ہوتا اس نے پکچر بنایا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے گھر کو دیکھ کے کیا کرتا ہے اسی کے مطابق کوشش کرتا ہے اور راکیرے کینچ کے گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ اپنے مادر کو پادر کو دکھاتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے یہ میرا کمرہ یہ مادر پادر کا کمرہ ہے یہ میرے باہر بہنوں کا کمرہ ہے تو اس میں مختلف چیزیں بنا رہیتا ہے اس طرح سیمبل کو بناتے ہیں سیمبل کو اس طرح بچے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کمبائن کر کے اس سے مختلف دیوار پر سایا بناتے ہیں کہ یہ میں نے ڈاگ بنا دیا یہ میں نے پرندہ بنا دیا اس طرح سیمبل کو بچے ہوتے ہیں ہمارے پر سیمبل کی طرح ہوتے ہیں اس میں کیا تھا اس میں جو بچے ہوتے وہ سیچویشن کی ایک طرف کو دیکھتے ہیں اور دوسرے کو نہیں دیکھتے ہیں مطلب اگر آپ اس بچے کو کہہ دے کہ آپ نے باہر نہیں جانا آپ نے باہر دوسرے لڑکوں کے ساتھ یا دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں کہنا تو وہ اس بات کو بس اپنے مان میں بٹا رہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے منع کیا ہے باہر کہننے سے اس پر وہ خواه ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس کی سیچویشن کو دوسری طرف نہیں دیکھتے کہ یہ مجھے کیوں منع کیا ہے کیوں کہ اس میں لوجیکل طورس نہیں ہوتی ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کیوں منع کیا گیا کہ میں کیوں باہر نہیں جا سکتا کیا وجہ ہے تو وہ اور اس کی طرف نہیں جاتے تو یہ ہمارے پر سینٹریشن کہلاتے ہیں ان بچوں میں سینٹریشن ہوتی ہے اس میں کس طرح ہوتے ہیں ان بچوں میں اگر آپ ان کے سامنے کوئی چیز بنا دو اور آپ اس کے سامنے بلکل سلو آہستہ آہستہ ایک چیز کنسٹرکٹ کرو اور پھر جو ہے وہ بھگاڑ دو پھر اس کو کہو کے آپ نے دوبارہ اس کو بنانا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ دوبارہ اس چیز کو نہیں بنا پاتے حالانکہ آپ نے اس کے سامنے بنا دیا ہوتا ہے آپ اسی طریقے سے ان کے سامنے بنا دیتے ہو تو ان میں یہ بیٹی نہیں ہوتی ان کے مارن ریکال نہیں کر پاتا کہ میں اس کو کس طرح کنسٹرکٹ کرو اس چیز کو کس طرح بنا ہوتی ہے ہمارے پاس irreversibility کے لئے ہیں ان بچوں میں irreversibility بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ایک چیز کو سٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف نہیں لے کیا سکتا ہے کہ کس طرح میں اس کو سٹارٹ کرو کس طرح اس چیز کو کنسٹرکٹ کرو بنا دو یہ ان میں نہیں ہوتی اس طرح پسپیل senter捷کٹ رکھو کہ fought enemiesed to attribute human life tenim affectedНАЯšThey channel to an animated object وہ کیا کرتے ہیں ان بچوں میں یہی چیز یہ에요 و کہتے ہیں کہ یہ حس Urinhoحوں کی خو ہے جو کررکٹر ہوتے ہیں وہ اس کو پلائے کzechوکٹر پوائے ہوتی ہیں اب چیز میں یہ خوش آتیا ہے یہ بہترم بچوں بچوں کو لے yepyje a patient بھی لیتے ہیں تو اس سے وہ watching toks کیسر کرتے ہیں جو آپ حل کے ان تغیبیاں کو لگانا کی کوشش کرتے ہیں کبھی اس کو بخاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی اس کو مختلف چیزیں ممہرمیں ڈالندہ کی کوشش کرتے gone تائ Dare کو었ے کے لئے پیشنٹ لیتا ہے اور خود کو داکٹر کنسلر کرئے اس کی ممہرمیں مختلف چیزیں ڈالتا ہے اس طرح دیکھ لوگہ پیشنٹ بیمارا گیا کہ یہ کینز ہے بیمار ہے میں اس کو میڈیسن دے رہوں حالانہ یہ بیُ متدر ہیں نہ یہ ڈاکٹر ہوتا ہے بھی طور پر وجہوں سے ایک بڑا ہیومنان کنسلر کرتا بھی اس کو پیشنڈ کرتا خود کو کبھی کبھی کبھار اور وہ ٹیچر بھی کنسلر کرتا ہے جو اس سے نوندوئی پشاہ کرتے ہیں وہ اسٹورنٹ بھی مارتا ہے کبھی 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 ہی مارتا ہے کہ مئر سٹورن ہے ہمیں اس کو پڑھا رہا ہوں اور خود اس کے ساتھ بات کرتا ہے ہمارے پاس، کہا کہا نامیزم کہلاتے ہیں پریسکول کے بچے میں پراپٹی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے ایک سنتیزم کیا ہوتا ہے بچے دوسری کی پوائنٹ آف ہی کو نہیں سمجھتے بس اپنی مانتے ہیں اپنی کرواتے ہیں اور اپنی بات پہ وہ ڈٹے رہتے ہیں دوسری کی بات ترجیح نہیں دیتے ہیں نہ دوسری کی بات کو سمجھ سکتے ہیں بچے دیئے گئے کہ بچے دیئے گئے کہ ایک بچہ ہے وہ پونٹ پہ کہہ رہا ہے اپنے گرینٹ پاک سے اس نے ایک پکچر بنائی ہوتی ہے ایک کاز پہ تو وہ اس پکچر کو پونٹ کی طرف شوک کر رہا ہے اور اس کو کہتا ہے اپنے گرینٹ پاک کو دے کے میں نے آپ کے لئے یہ پکچر بنائی حالانکہ اس کی گرینٹ پاک کو وہ پکچر نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ وہ پونٹ پہ ہوتا ہے پیزیگل تو نہیں ہوتا اس کے ساتھ تو اس کو وہ پکچر نظر نہیں آ رہی ہوتی اور وہی بچہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو پون کو دکھا رہا ہوں میں اس کے ساتھ بات کرو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جہے وہی پکچر دکھائی دے رہا ہے تو یہ اس کے پوائنٹ اپیو کو نہیں دیکھتا کہ ہاں اس کو نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی لیکن یہ اپنے پوائنٹ اپیو کو دیکھتا ہے کہ مجھے نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے گرینٹ پا کو بھی نظر آتی ہے تو یہ بھی پری سکول چائر میں یہ ایگو سنٹرزم ہوتا ہے کنزرویشن کی طرح ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جب بچے ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کی پروپٹی کو آپ چینج کر لو تو وہ اس کے نہیں سمجھ پا رہے ہو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروپٹی جو ہے یہ چینج ہو گئی ہے تو یہ مطلب اگر کسی بھی مطلب آپ بہت زیادہ چینج کرنے کی بھی کوشش کر رہا تو اس کے لیے سیم رہتے ہیں اگر میں ایک ایگزامپل دے دوں آپ چوٹے سے گلاس میں پانی لے لو تو وہ چوٹے سے گلاس میں جب آپ پانی لیتے ہو تو اس کو آپ بڑے گلاس میں ڈالتے ہو پھر وہی پانی آپ بڑے گلاس میں ڈالتے ہو تو بچے کیا کرتے ہیں وہ ان دونوں گلاس کو دیکھتا ہے حالانکہ پانی جو سیم ہوتا ہے آپ نے چوٹے میں ڈالا ہو یا بڑے میں ڈالا ہو تو کیا کرتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ جو چوٹے گلاس میں پانی تھا تو یہ کم تھا اور اب اس بڑے گلاس میں آگے ہے تو یہ پانی زیادہ ہو گیا ہے حالانکہ وہ گلاس اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ لینٹ میں زیادہ ہو لیکن اس کی کم ہو اس کمپیرٹو وہ لیٹل گلاس کی تو وہ جو بڑا گلاس ہوتا ہے وہ فل ہو جاتا ہے تو وہ بچہ پر ہی نہیں سوچتا کہ یہ جو ہے اس کی ویٹ جو ہے وہ کم ہے اس وجہ سے یہ فل ہو گیا انہال وہ نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے کہ بس ہاں یہ سر بلکل سرے تک فل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا گلاس ہے اور یہ پانی بھی زیادہ ہے اور چوٹے میں جو ہے وہ کم پانی تھا تو یہ اس طرح کنزرویشن کو جو ہے نہیں سمجھ پا رہے ہوتے لیکھ کانسپٹ آب کنزرویشن میں کنزرویشن کی کنسپٹ نہیں ہوتی which hold that two equal properties remain equal even if the appearance of the one is changed as long as nothing is added or subtracted وہ ہی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ دو چیزیں اگر same ہو اگر اس کی appearance ہم change کر لے تو اس کی properties پھر بھی same رہیتی ہے اگر آپ اسے کوئی subtract subtract اس میں کوئی چیز ایڈ نہ کرو اسے منس نہ کرو لیکن اگر وہ quantity میں same ہے اگر آپ اس کے appearance change بھی کرو تو وہ پھر بھی quantity میں same رہی گی تو یہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں ہوتی the properties can include mass volume and numbers یہ جہے اس میں جہے mass پہ آ سکتے کس چیز کی وزن بھی ہو سکتے volume بھی ہو سکتے جس طرح کہ میں نے water کا کہا یا numbers بھی ہو سکتے تو یہ ہمارے پاس conservation میں ہوتی ہے یہ conservation pre-school child کے بچوں میں نہیں ہوتی جس طرح اس پیکچر میں بھی دکھایا گیا ہے کہ دو glass ہے same equal glass ہے تو اس میں پانی ڈالا گیا ہے پھر وہی پانی جو ہے دوسرے پیکچر میں دکھایا گیا ہے کہ اس میں جو جو large glass تھا اس میں ڈالا ہے لیکن اس کی weight جو ہے کم ہے تو وہ جو full ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو large glass ہے اس میں پانی زیادہ ہے اور جو small glass ہے اس میں پانی کم ہے حالانکہ وہ اس کی پانی سیم ہے لیکن اس کی جو ہے آپ پانی 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 سیم ہے تو وہیوں کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا اس طرح دوسرے میں جو دکھایا گیا ہے کہ numbers ہے equal number ہے 12 object ہے تو وہ 12 object جب sequence میں ہے اور دوسرے پیکچر میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیم ہے لیکن دوسرے پیکچر میں پھر کیا کیا گیا ہے اسے سیکس کو اس میں زیادہ کیا گیا ہے اور جو نیچے والے سیکس ہے اس میں اس پیس کم کیا گیا ہے تو یہ بچہ کیا کرتا ہے اسی طرح میں اسے پوچھنا تھا کہ اللہ زیادہ ہے اس میں سیکس ہوتا ہے اس پیش بھی 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 سیکس ہے یہ زیادہ ہے اسی طرح یہ مارک کے بارے میں ملتا ہے ایک ایک بارت رکھ گیا اور دوسرے کچھ بھی ملتے ہیں اسی طرح سے انڈا جو مارک نمیم ہے اسی طرح رائحی رائح رہے ہیں اسی طرح رائح رائح سیکس لگا ہے تو یہ پیچھے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس لانگ ہے حالانکہ یہ اس کے اپیرنس چینج ہوتی ہے تو یہ کنزوریشن کلاتی تھی یہ کنزوریشن پری سکول چارلڈ بچے میں نہیں ہوتی جس طرح اس پیکچر میں بھی دکھائے گئے یہ بچے اس ٹوئی کو اس اپی بی بی لے رہا ہے اس کو پیٹر دے رہا ہے وہ اس کو سمجھتے کہ وہ زندہ ہے اور میں اس کو کیر پروائیٹ کر رہی ہوں دوسرے میں وہ بچے ٹوئی کو کیا کرے ہاتھ ہلا رہے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ریال ہیومن کنسلر کر دی تو یہ ان پری سکول چارلڈ جو بچے ہوتے ہیں ان میں کامن ہوتا ہے اچھا سٹوڈ یہاں تک کبھی ہے اس کے بعد جن لینگویج ڈیوالپمنٹ ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو لیکچر میں شیئر کریں گے تب تکیری اللہ حافظ